بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹری کلاس ٹری ہم نے اپنا تیسرا چپٹر شروع کیا جس کو نام ہے باپ سوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ دعیبہ اس میں ہم نے ایک ٹاپک پہلا پڑھا حضرت ابو طالب کی کفالت دوسرا بڑا سفر شام آج ہم اس کا پڑھیں گے حلف الفضول حلف الفضول کیا ہے تو آئیے ہم آج اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حلف الفضول کیا تھا اسلام پھیلنے سے پہلے عرب قبیلے زرہ زرہ سی بات پر لڑتے تھے مرگر مقدس مہینوں میں لڑائی سے بچتے تھے قبیلہ ای قریش اور قبیلہ ای بنو قیس میں ایک مرتبہ انہی مقدس مہینوں میں سے ایک مہینے محرم الحرام میں لڑائی جاری تھی یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہوئی اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان گیا دونوں قبیلوں کو نقصان پر بہت زیادہ افسوس ہوا لہٰذا انہوں نے آئندہ آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک معایدہ کیا اس معایدے میں آئندہ لڑائی سے بچنے کے علاوہ مظلوموں کی حماید کرنے اور مسافروں اور تاجروں کے کافلوں کی حفاظت کرنے کا اہد کیا گیا یہ معایدہ حرف الفضول کہلاتا ہے حرف الفضول کیا تھا کہ جب دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کا نام جو ہے وہ حرب فجار تھا یعنی جب یہ لڑائی ہوئی تو حرب فجار کے نام سے یہ مشہور ہوئی اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت نقصان ہوا دونوں قبیلے کون کون سے تھے ایک قبیلہ قریش اور دونوں قبیلہ بنو کیس تھا دونوں قبیلوں کو بہت نقصان ہوا لہذا انہوں نے آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیا یعنی انہوں نے آپس میں ایک معایدہ کیا کہ ہم آئندہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اس معایدے میں آئندہ لڑائی سے بچنے کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اہد کیا جو مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس چیز پر بھی اس کی حمایت کریں گے اور دوسرا جو مسافر اور تاجر ہیں جارہاں اس وقت لوگ کافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے یہ گاڑیاں جہاز نہیں ہوتی تھیں لوگ جانوار یعنی اونٹ ہاتھی گوڑے ان پر سفر کیا کرتے تھے اور راستے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو لوٹ لیا جاتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مسافر اور تاجروں کے کافلوں کی حفاظت کرنے کا اہد کیا گیا یعنی وعدہ کیا گیا تو یہ جو معایدہ ہوا تھا جو کمیٹمنٹ ہوئی تھی اس کا نام تھا حل فضور کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ سائیڈوں سے تھا دونوں قبیلوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم آئندہ نہیں لڑیں گے اس معایدے کی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے پیش کی تھی یعنی یہ جو مشورہ تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر انہوں نے ان کو یہ تجویز دی یعنی مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معایدے میں شریک رہے اعلان نبوت کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معایدے میں شرکت پر اظہار مصررت فرمایا کرتے تھے یعنی اظہار مصررت کا مطلب ہے کہ انہیں خوشی ہوئی کہ یہ ایک بڑا اچھا معایدہ جو ہے وہ تیپ آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معایدے کے بدلے اگر کوئی مجھے صرف اونٹ دے تو قبول نہ کروں البتہ اس قسم پر معایدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر پیش کرے تو میں اسے قبول کروں گا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جب اس معایدے پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک بڑی اچھی تیپ پائی ہے بات کہ دونوں قبیلوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آندہ نہیں لے رہیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے اگر کوئی کہے نہ کہ آپ معایدہ کینسل کر دیں اور اس کے بدلے جو ہے آپ ایک سرک اونٹ لے لیں کیونکہ اس زمانے میں سرک اونٹ کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی بہت قیمتی ہوتا تھا سرک اونٹ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرک اونٹ بھی دے دیا جہاں تو انہوں نے تب بھی اس چیز کو قبول نہیں کروں گا اس معایدے کا نام حلف الفضول اس لیے پڑا کہ اس طرح کی ایک اور تجویز بہت پہلے تین سرداروں نے پیش کی تھی جن کے ناموں میں فیض واد لام کے حروف شامل تھے اس لیے یہ معایدہ حلف الفضول کہل آیا اس معایدے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 20 سال تھی اب یہ جب تیپ آیا گیا معایدہ اس وقت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتائے سے آ رہی ہے کہ وہ 20 سال کے تھے اور یہ معایدہ اس کا نام حلف الفضول کیوں پڑا وہ اس لیے پڑا کہ اس سے پہلے حضر زبیر بن عبد المطلب یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہتے ہیں جنہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی اس سے پہلے تین سرداروں نے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ آئندہ ہم آپس میں لڑائی جگڑا نہیں کریں گے اور اس طرح کے معایدتہ ہوا تھا وہ جو تین سردار تھے ان کے ناموں میں فیض زواد اور لام کے حروب شامل تھے اس لیے ان سرداروں کی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا تو یہ آپ نیرہ ٹاپچ جو ہے وہ مکمل ہو گیا سب بچوں کو امید ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ حلف الفضول اس کا نام کیوں کہلائے یعنی آپس میں نہ لڑنے کا جو اس کا مقصد آپ کہلیں نچوڑ کہلیں تو یہ تھا کہ آپس میں نہ لڑنے کا معایدہ تھا ایک جس کا نام رکھا گیا حلف الفضول اگر ہمارا ٹاپک ہے حضرت ختیجہ تو قبرہ سے نکاح جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زوجہ تھی ان کی بیوی تھی ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیسے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تجارت شروع کی اچھی اخلاق سچائی اور امانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار کامیاب تاجروں میں ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجروں کے سردار سمجھے جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شورت دور دور تک پھیل گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جوانی میں تھے تو انہوں نے کام کاج کیا شروع کیا تجارت شروع کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا وہ اتنے اماندار تھے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا سردار سمجھنے لگے کیونکہ ان کی امانداری کی وجہ سے اچھے اخلاق کی وجہ سے سچائی کی وجہ سے ان کی شہرت یعنی یہ دور دور تک مشہور ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاننے لوگوں میں جاننے پہچانے لگے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر ایک معزز بیوہ خاتون حضرت خطیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا سمان تجارت لے کر شام جائیں حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی یعنی جب ان کی شہرت ہوئی دور دور تک تو حضرت خطیجہ نے بھی ان کا نام سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں شخص جو تجارت کر رہے ہیں ان کا اخلاق بہت اچھا ہے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ حضرت خطیجہ کا سمان جو ہیں وہ لے جائیں تجارت لے کر شام جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست کو قبول کر لیا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام روانہ ہوا اس مرتبہ حضرت خطیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا کیونکہ حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانداری کے ساتھ لینڈینٹ کیا تھا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا اور پہلے کی نسبت اس طرح حضرت خطیجہ کو بہت پراپٹ ہوا تھا بہت خائدہ ہوا تھا کیونکہ ان کا سمان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اور انہوں نے زیادہ سی باتیں کوئی بمانی نہیں کی لینڈینٹ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کیا محصر نے حضرت خطیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق اور امانداری کے بارے میں بہت کچھ بتایا زیادہ سی باتیں جب وہ غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گیا تھا وہ ان کو دیکھتا رہا ان کا طریقہ دیکھتا رہا پھر اس کو پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لینڈین میں کچھ گڑھ بڑھ نہیں کی تو انہوں نے حضرت خطیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اخلاق کے بارے میں سب کچھ بتایا جس سے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی نہ بہت متاثر ہوئی اور کچھ حرصے بعد انہوں نے حضرت عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا حضرت عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بشرا کیا اور ان کی رضا مندی سے حضرت عکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئے تو اس طرح سے حضرت ختیجہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی جو واقعہ آپ کو میں نے سنایا تو جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور ان لینڈین میں بھی وہ جو ہے گھڑ بڑ کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پنچاتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہئے تجارت ایک اچھا شعبہ ہے اچھا پیشہ ہے لیکن اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا وہ تجارت کرتے تھے ان کے چچا حضرت ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے تو پیارے بچوں یہ حضرت ختیجہ کا واقعہ ہے جس طرح سے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاہ ہوا پھر اپنا را ٹاپک ہلتھوڑ فضول آج ہم نے پڑھا سنگل والے دن تو پھر ہماری ریڈنگ جب مکمل ہوگی تو پھر ہم اس کا مشکل کام کریں گے آج کا آپ نے یہی کام ہے کہ آپ نے حضرت ختیجہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ختیجہ وآلہ وسلم کو خبرا کے جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے اللہ حافظ